ہمیں سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے خدا رہا بھئی ہمارے یہاں جو پرونچل گورنمنٹ ہے وہ اتنی متاثب ہے کہ وہ ہمیں صحیح گننے دینے کے لیے تیار رہی ہیں ان کا تاثب کا اینک اتر کہیں نہیں دے رہا خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ وزیر اعظم کو کہہ رہے کہ جب تک آپ ہمیں ایکسٹرا پانی نہیں دو گے سندھ کو اس کراچی کی پانی کی لائن میں ڈالنے کے لیے جب تک آپ اس پانی کی لائن میں پانی نہیں ڈالیں گے ارے یار خدا کو مانو کون لوگ ہو یارا ہمیں سندھ کے حکومت کے ہاتھوں میں گروی نہ رکھا جائے خدا کے واقعے میرے پانی کو چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں ہم چھوپیں لیکن اس بات پر چھوپ نہیں رہیں گے کہ آپ مجھے گنے نہ کوئی پاکستان میں کسی جگہ پہ اتنی تباہی بربادی یا پریشانی نہیں ہے ہمارے یہاں پرے کیونکہ بھئی ہمارے یہاں جو پرونچل گورنمنٹ ہے وہ اتنی متاثب ہے کہ وہ ہمیں صحیح گننے دینے کیلئے تیار رہی ہیں صحیح گنوانے کیلئے تیار یہ ہے ایشو سارا بلکل سمپل ان کا تاثب کا اینک اتر کہیں نہیں دے رہا خاص طور پر وزیر علیہ السندھ جو ہے وہ اتنا ان کے اندر ان کی سارے عمل میں اتنا تاثب ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سے جھلک بتاؤں آپ کو پانی کی لائن کا افتتہ کرنے کی فور کی لائن کا افتتہ کرنے وزیراعظم صاحب کو بلایا گیا جو کہ دو آزار آٹھ میں ہمارے زمانے میں کنسیب ہوا پندرہ سالوں سے ان کی حکومت ہے پانی کی لائن کا وزیراعظم اپنے صوبے کے سب سے بڑے شہر کے پانی کی لائن کا افتتہ کر رہا ہے پندرہ سالوں کے بعد اور ان کی تقریر یہ ہے کہ یہ پانی کی لائن تو بن رہا ہے اس میں پانی نہیں دے سکتے ہم کیوں بھائی وزیراعظم کو کہہ رہے کہ جب تک آپ ہمیں ایکسٹرا پانی نہیں دو گے سندھ کو اس کراچی کی پانی کی لائن میں ڈالنے کے لیے جب تک ہم اس پانی کی لائن میں پانی نہیں ڈالیں گے ارے یار خدا کو مانو کون لوگ ہو یارا پندرہ سالوں سے آپ کی حکمرانی ہے آج آپ کے فور پندرہ سالوں کے بعد افتتہ کر کے خود ہی بتا رہا کہ اس میں پانی نہیں آئے گا پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو جو روزانہ پانی ملتا ہے وہ چھتیس ہزار تین سو ستر ملین گیلن پانی ملتا ہے چھتیس ہزار تین سو ستر ملین گیلن پانی کراچی کو جو اس میں سے اس چھتیس ہزار میں سے مل رہا ہے وہ پانچ سو چالیس ملین گیلن پانی ٹوٹل پورے سندھ کے پانی کا ایک آشاریاں پانچ فیصد پانی سندھ کو مل رہا ہے ایک آشاریاں پچاس فیصد آبادی یہاں رہتی ہے سندھ کی اور ہم سندھ کی آبادی کا پانی کا ایک آشاریہ پانچ فیصد لے رہے ہیں دو سو چالیس ملین گیلن اور آ جائے گا تو ہمیں ہمارا پرسنٹیج دو آشاریہ دو پرسنٹ پر بن جائے گا امیجن کرو نوے فیصد ریوینیو دینے والا شہر سندھ کو ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ستر فیصد پاکستان کو ریوینیو دینے والا شہر سندھ کی آبادی کا پچاس فیصد انسان ہی آ رہ 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 ہے ہر زبان گولنے والا رہ رہ ہے اس میں سے ہم صرف دو آشاریہ دو فیصد پانی لے رہے ہیں سندھ کا اس کے اوپر بھی سندھ کے وزیر آلہ صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے کہ یہ پانی کی لائن کا مجبورن احتیطات ہو رہا ہے پانی اس میں اس وقت آئے گا جب ہمیں وفاق پیسے سے پانی دے گا میں کیا بولوں اس کو میں پھر بولتا ہوں ہم یہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ تاثب کی باتیں کر رہے ہیں بھائی میں اس کو کیا بولوں پھر مجھے دنیا اس کا نام بتائے کہ اس طرز عمل کو میں کس چیز کا نام دوں ایمکیم کس چیز کا نام دے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ کس چیز کا نام دے ہمیں سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے خدارہ پاک کراچی اتنا امپورٹنٹ شہر ہے کہ کسی کی سیاست کے لیے ہمیں سندھ کے حکومت کے ہاتھوں میں گروی نہ رکھا جائے خدا کے واقعے اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ مجھے مار کر میرے لوگوں کو مار کر اس شہر کے لوگوں کو مار کر وہ صرف ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں مار رہا ہے نہیں آپ ہمیں نہیں مار رہے ہو آپ پاکستان کو مار رہے ہو آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہے ہو آپ ہمیں جتنے زخم لگ رہے ہیں وہ زخم پاکستان کو زخم لگ رہے ہیں خدا کے واسطے ہم پانی نہیں دے رہے چپ ہیں ہمارا کوٹا سسٹم پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتے ہم چپ ہیں ہمیں آپ یونیورسٹی نہیں دیتے احتراباد میں چپ ہیں مجھے رات میں لائٹ نہیں دیتے صبح گیس نہیں دیتے مجھے پاکستان میں سب سے مہنگی بچھنی دیتے ہم چپ ہیں ہمارا سرکولر ریلوے نہیں چلاتے میرے پانی کو چھوڑی کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں ہم چھوڑیں لیکن اس بات پہ چھوڑ نہیں رہیں گے کہ آپ مجھے گھنے نہ